بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویور آج پی پی ایسی نے نئی جابز اناؤنس کی ہیں اور یہ ایڈورٹیزن میں نمبر 15 2020 ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں کافی ساری ویکنسز آئی ہوں اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پی پی ایسی کا کوئی میرے خممی نوٹفیکشن بھی ایشو ہوا ہے کہ ان کے انٹرویو سٹارٹ ہو رہے ہیں انٹرویو سٹارٹ ہو رہے ہیں اس میں ان کے آنے والے وقت میں ٹیسٹ کا بھی چانس ہے تو جن لوگوں نے پہلے پی پی ایسی کے ٹیسٹ میں یا کسی ویکنسز پہ اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کے ٹیسٹ قریب ہیں تو وہ اپنے آپ کو الرڈ کر رہیں تیار ہو جائیں اور سپیشلی یہ جو اکاؤنٹنٹ کی لاس ٹائم پوسٹ آئی تھی جس کی تیرہ جولائی لاس ڈیٹا ہے اپلائی کرنے کے لیے تو اس میں اپلائی بھی کریں اور ان ٹائم اپنی تیاری بھی سٹارٹ کر دیں کیونکہ اب آنے والے وقت میں ٹیسٹ ہوں گے اور حالات تو چونکہ ابھی چلیں گے تو ایس او پیز ایف پی ایسی اور پی پی ایسی اپنے روٹین کے کام شروع کر دیں گے تو آتے ہیں اپنی جابز جو ابھی لیٹسٹ اناؤنس ہوئی ہیں ایڈ نمبر ففٹین ہے اور انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں دو پوسٹ انسیسٹنٹ ڈائریکٹر ٹیکنیکل کی کولیفیکیشن اس میں بی ایسی سیویل اینجینرنگ ہے میل کے لیے فارٹی تری یئر ایج لیمیٹ ہے اور فی میل کے لیے فارٹی سکس ہے اس میں جینڈر میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے پیپر کا پیٹرن ہوگا وان پیپر ایم سکیوز ہنڈرڈ مارک کا نانٹی منٹ پر مجتمل ہوگا اور کوششن ریلیٹنگ ٹو کولیفیکیشن ایٹی پرسنٹ ٹیکنیکل ہوگا اور کوششن جنرل نالج کے ٹوئنٹی پرسنٹ ہوں گے پانچ پوسٹ ہیں اسسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل کی پرازیکیوشن کی اور یہ کانٹریکٹ بیسز پہ ہیں سپیشل پہ اس میں الگ سے ملے گی تھارٹی تھاؤزنڈ بی اے بی اے سی ریکوارڈ ہے سیکنڈ ڈی وی این پلاس ایل ایل بی ہونا چاہیے میل فارٹی یا اور فی میل تھارٹی فارٹی تری یئر جو ہے ایج لیمیٹ ہے دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور ایل ایل بی کے ریلیٹڈ ایٹی پرسنٹ پیپر ہوگا ٹوئنٹی پرسنٹ ہوگا جنرل نالج پہ اور ٹوئنٹی پوسٹ کافی یہ جو ہے اٹریکٹیو ہیں اگر آپ ایج میں فال کرتے ہیں تو آپ لازمی اپلائی کریں اگر آپ خود فال نہیں کرتے تو آپ نے چھوٹے بھائی کازن کسی کو بھی ریفر کر سکتے ہیں اچھا ہے پوسٹ اچھی ہے آگے پرموشن کے چانسز بھی ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیا مانگا ہے پانچ سال کا کنٹیکٹ پیریڈ ہوتا ہے ایکسٹینڈی بل ہوتا ہے اور سپیشل پیس میں ٹین تھاؤزنڈ یہ بھی بڑی ایک مرات ایف ایف ایسی ایکولینڈ کالیفیکیشن چاہیے فیزیکل سٹینڈر جو ہے ہائٹ میل کے لیے پانچ فور سات انچ چاہیے اور ہائٹ فار فی میل جو ہے پانچ فور دو انچ چاہیے اور میل کے لیے چیسٹ جو ہے تینتیس سے لے کے ساڑھے چونتیس تک یعنی کہ نارمل تینتیس انچ اور جب اس کو تھوڑا پھیلایا جائے سانس لے کے تو ساڑھے چونتیس ہونے چاہیے اس کے لیے ویجول سٹینڈر دسٹینڈ جو ہے سکس بائی نائن چلے گا اور میل فی میل دونوں کے لیے ایج لیمٹ اٹھارہ سے لے کے پچیس تک ہے اس کا ون پیپر ایم سی کے لیے انڈر مارکہ ہوگا جو نائنٹی منٹس پر ہوگا اور ٹوٹلی جنرل نالگی کا تو اس کے لیے ہاروارڈ کیاڈمی آپ کو آن لائن کلاس یہ کرے گی اگر آپ لوگ اپلائی اس میں جو کر رہے ہیں تو اس کے لیے اپلیٹر آئی بونال پنجاب ریونیو دیپارٹمنٹ آثارٹی میں پوسٹ ہیں تین ہیں سٹینو گرافر کی بی پی ایس سکس فیفٹین میں ہیں اور اس کی ایلیمنٹ تھارٹی ہے مل کے لیے تھرٹی ثری یا فی میل کے لیے اور اس کے لیے جو تیسٹ ہوگا شاہ보اند ہوگا اس کے لاوہ انگل 얘ش ٹائپنگ ٹیسٹ تھارٹی فائی ورڈ پر منید سپیڈ ہونے چاہیے ادھو شائر ٹائپنگ کے سپیڈ سکسٹی ورڈ پر منید ہونے چاہیے ادھو ٹائپنگ کے جو ہے ٹوіٹی فائی ورڈ پر منید ہونے چاہیے اس کے لاوہ یو تھ افیز سپورٹس، ارکیالوجی، ٹوریزم بغیرہ اچھی ڈپارٹمنٹ ہے یہ بھی اس کی ایک پوست ہے ڈپٹی کنٹرولر 18 سکیل کی ہے on کنٹریکٹ بیسل فارتری یا اور اس میں جو ان کا ایج لیمٹ ہے وہ ہے 40 یا میل کے لیے اور 43 یا فیم میل کے لیے اور اس میں الل بھی مانگا ہوا ہے سیکنڈ کلاس گریڈ سی اس کے علاوہ بھی کچھ مانگا ہوا ہے ماسٹر ڈگری کس میں ہونے چاہیے ایکنومیکس میں کامرس میں ایڈمیسٹریٹیو اور بزنیس ایڈمیسٹریشن میں 5 یا ایک پیریاس ہونے چاہیے ایکنومیکس میں سیپرووائزر in the world of tourism ہوتیل مینیمٹ اور ٹیبل ایجنسی کو گیارہ میں تو پیپر کا پیٹرن کیا ہوگا جوب ریلیٹیڈ 30% ہوں گے 10% اللب 10% ایکنومیکس میں سے ماسٹر کی لیول اور 10% کامرس 10% پبلک ریلیشن 10% اس میں ہے بزنیس ایڈمیسٹریشن میں اور جو جنرل ناللیج ہے وہ 20% ہوگا اس طریقے سے پیپر کا پیٹرن ان کا ہوگا اور لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی ہے 27 2020 یعنی کہ جولائی کی 20 لاسٹ ڈیٹ ہوگی اس کے لیے اپلائی کرنے کی اور باقی پرسیجر آپ چلان فارم اگرہ پیپیسی کی ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں اور 600 اس کی فیس ہوگی جمع کروا کے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اون لائن اپلائی کرنا ہوگا ہارڈ کافی بیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ حافظ